موسیقی بھیک مانگ رہے ہو مزدور ہو تو بھیک مانگنا تو غلط ہے مزدور ہو مزدور ہو کان سے مزدور ہو موسیقی میرا نا جی صدیر ہے صدیر ہے صدیر کے تو آئے ہو اے جیسی ٹھوکر تو آئے ہو ٹھوکر تو آئے ہو ایتے کی کار رہے ہو مانگے نہیں آئے جی کیوں چھوٹمات باڑے مسکین ہیں گردہ دا مہتا مریض ہیں کہ اٹھو مطلب ہے چار بیٹیوں نہیں دو میرے بیٹیوں نہیں کران کمامان اللہ کوئی نہیں اسی تاکہ بھی کوئی حالات بدل دکھیں تاڑی لتا میں ساہینے بازو بھی ٹھیک ہے ہندو کی ہوئی ہے ہندو کمزور ہے ہندو کی ہوئی ہے تھوڑا جی ساٹھ لگی ہے بازو تھوڑا جی ساٹھ لگی ہے ہندو پتھی لاؤ ہاتھ ستھا کرو تھلے کرو ہاتھ بھی ساہی ہے گردہ دا مریض ہے میں ترسیدھی کال نہیں کروں گردہ دا مزیدہ ہاتھ بان لیتا ہے بھائی مطلب ہے مریض آدمیاں ہیں مریض آدمیاں ہیں مریض آدمیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ آدمی ہیں جو مانگ رہے ہیں انہیں پتھی باندھی ہوئی ہیں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ معذور ہیں ان کا ہاتھ ٹوٹا ہوگا ہم نے دیدر تو دو کروڑ آدمی مانگتا ہے کوئی ایک آدمی مانگتا ہے ہم نے کسی کو کہا کہ کوئی کام نہیں کرنا بس مانگنا ہے چادر اتارے ذراب نہیں چادر اتارے ذراب نہیں چادر تم بالکل ٹھیک ہو بس ساری دنیایں کر دی بھی یہ تمہارا باسو تو بالکل ٹھیک ہے بھائی یہ ٹھیک ہے تم معذور ہو تمہاری ٹھیک خراب ہے تو یہ کیوں معذوری کا باندھا بنا رہا ہے سار اورکی کا چادر اتارے ذراب جھر میں ہے کھنگنا یہ صورتیال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لاہور شہر کی ہم بات کر رہے ہیں گداغر اتنی زیادہ بھٹ چکی ہے لوگوں نے پیشہ بنا لیا اس کو یہ آدمی معذور نہیں ہے یہ پریٹنڈ کر رہے ہیں کہ یہ معذور ہے تاکہ آپ سے آپ کی سمپتی کینس کر سکے میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہاں پر جب اشارہ بند ہوتا ہے تو لوگوں سے بھی بات کی جائیں میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ بہت سلامت ہیں اپک سر کسی بھی اشارے پہ چلے جائیں ادھر چلے جائیں اور کسی عذیت ملتی ہے جب اشارے پہ اگر یہ شیشہ کرکٹاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو اور ایک دفعہ بھی نہیں کہی چاہتے ہیں سر جی میں تو آپ کو دیکھ کے آئے یہاں پہ تین چار اشارے ہیں جہاں پہ کسی بھی مانگتا ہے دو کروڑ آدمی مانگتا ہے تو تم اس لیے مانگتے ہو کہ باقی دو کروڑ مانگتا ہے تو تم بھی مانگتے رہو ہم تو گرتے کے پر گرتے کا مریض ہے تم نے شو کرائے کہ تمہارا بازو قراب ہے باندھی چاہچا تو سکی کر دے ہو بیٹے کیا کریں میرے کیار بیٹی ہیں میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے جس سے پوچھو جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی چار بیٹی ہیں اس کی پانچ بیٹی ہیں اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے اور اس اشارے پہ لوگوں کو عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر ہم سے بات کر سکے تام نکو باہ جن کیا نام ہے آپ سے فیاض الرحمن فیاضر کیا کام کرتے ہیں میں اپنے آفیس سے آ رہا ہوں آفیس سے آ رہے ہیں آپ کی ڈھیلی روٹین ہے یہ ہاں جی کسی جگہ سے گزرتے ہیں یہاں میں مانگنے والے ملتے ہیں آپ کو بے حد بہت زیادہ عذیت ہوتی ہے بہت زیادہ ٹریفک بھی بلوک ہوتی ان کی ورے سے اور کافی دفعہ تو ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں یہ شہریوں کے لیے عذیت ہے اور ایک تو بابا جی ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو بٹھائے ہوتا ہے سلام علیکم اللہ علیکم اللہ علی اللہ علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کسی شہر کے رہنے والے لاہور کے کسی رسے سے گزرتے ہیں بلکل بھتاری ملتے ہیں آپ کو بے تہاشا حذیت ہوتی ہے جو حق دار ہے ان کا بھی حق میرے حال سے چھینے جاتا ہے انگل آپ کیا کہیں گے یہی کہوں گا کہ آپ سب براؤٹی بنے میں سب ڈرامے کر رہے ہیں اور یہ راک کو نکلاتے ہیں جب یہ گاڑی کا آکر شیشہ کٹ کر آتے ہیں بندہ کسی سوچ میں ہوتا ہے کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے زین کی یہی بات ہے نا یہ پریشانی ہوتی ہے نا بے انتہا پریشانی ہوتی ہے کی کراں مدد کراں کی کراں پیسے چھائی دے دیں میرسر ربا بھائی اللہ علی باہت سے مانگ دیں تو اسے اللہ باہت سے مانگ دے ہو تو کیا کرتا ہے ہاں کیا کرتا ہے میں اسمات سے چھو ہوتا ہوں اچھا اسمات مانگ دے ہوتا ہے پھر مانگ دے ہوتا ہے ہاں کیوں مانگ دے ہو پیٹ باستے پیٹ باستے مانگ دے ہو وہ باگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نشے کرنے والا بھاگیا یہاں سے وہ بھی نشہ کر کے یہاں پہ عام آدمی سے مانگتا ہے مانگ دلتے مریض ہو گئے ہو پہ جائیں گے نا وہاں پڑھے پڑھے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو مانگ رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اچھا بلکل یہ بلکل سارا ہی پنجاب کولج کے ساتھ اگلین ایر پہ ان کا سارا یہ سسٹرم ہے جو چل رہا ہے یہ وہاں سے ہاتے ہیں یہ سارے وہاں سے ہاتے ہیں اور وہاں سے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے کولج کو جب چھوٹی ہوتی ہے دو بجے یہ سارے تب یہ پہ ہوتے ہیں ہر ٹائم ان کی شفتہ لگے ہیں کوئی رات کو مانگ دا ہے کوئی دن کو مانگ دا ہے اور تو انہیں بچے پکرے ہوتے ہیں وہ ڈال ہوتے ہیں بچے اپنی دن میں ان کے سارے ان کے دن ان کے سارے کرایا ہوتا ہے بلکل وہ سارے ٹون ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی ایک نشلتہ ہو باگیا یہ دیکھنا ادھر آ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک شارہ کا ایک شارہ کا مین آپ کو حال لکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں گدہ گر بیکاری موجود ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ جب شارہ بند ہوتا ہے تو ان کا گروہ ان کا گروہ ایک دم تمام لوگوں کو روک کے ان کے مانگنے کی طرف آ جاتا ہے اور جس طرح بھی ہم آگے جاتا جا رہے ہیں یہ مانگنے والے حضرات یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے فرار ہو رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی بالی جٹی بالی جٹی مانگتی ہیں آپ ہاں جی کیوں ہمارا روزگری یہ ہم کیا کریں اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہیے اور کام کیا کر سکتی ہیں آپ کو تو وہ کونٹی مر رہے ہیں دانس کرتی یا دانس کرتی یا دکھنا مانگتی مانگنا تو غلط ہے قانون کی خلاف ورزی ہے سونے میرے بات سنیں یہ ہم لوگ تو خواجہ سرائے ہیں یہ دیکھیں تو کیوں مانگتا ہے بھئی ساجی میں بالی صاحب نہیں ہے تم سب کے مسئلے ہیں جی اے مران خان آیا ہے مران خان آیا ہے میں واپس آتا ہوں آپ کے بعد دھر آئے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے بچوں کے ساتھ مانگا جاتا ہے جس طرح ہم یہاں پہ پہنچے ہیں لوگ یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور بچے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں کتھوں آئیے ملتان سے مانگن اتھے آؤ اتھے آؤ اتھے آؤ ناس کیوں رہا ہے اسی میں نوے کے نہیں نہیں چھوٹ اوتا تو نسی ہے اہدر جا رہی ہے میں مجبوری سے مانگ دلنا طریقہ مجبوری سے مانگتی ہو ہاں میرے تین بچے جی کیا پلایا ہے تم نے نہیں بچے ویسے ستھو یا پھٹھو ہر وقت ستھا ہی رہتا ہے یہ ہمارا بچے ہے کون مجبوری سے انسان مانگتا جھوٹ مارتے کوئی نہیں مانگتا میرے بندے سے تم کیوں نہیں کرتی میرے بندے سے خوندے ٹیسٹی ویکھلک سرائی ویکھلا آپ جھوٹ مارتے کون مانگتا میرا کارٹ نہیں بنا ہم رہ گئے جھوٹ بول رہی ہے یہ لوگ یہاں شہراؤں پر اپنی چھوٹے بچوں کے ساتھ لاکے یہاں پر مانگتے ہیں اور اس کے بعد یہ مزاق اڑھاتے ہیں لوگوں کا ابھی یہ بابا جی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو مانگ رہے تھے یہاں پر میں چاہوں گا آپ کو دکھو آپ بھی ان کے بھائی سب ان کو اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اطراف میں جس طرح یہاں پر کیمرا پڑھا ہے تو تمام لوگ یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے مانگنا چھوڑ دی ہے یہاں سے اس سے پہلے یہاں پر مانگ رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے اپنی مفلسی اپنی لاچاری کا مزاق اڑھا رہے تھے اور لوگوں سے رحم کی اپیل کر رہے تھے کہ ان پر رحم کیا جائے اب یہ اٹھ کر یہاں آگئے ہیں اور یہاں پر بیٹھیں گے کیونکہ جس طریقے سے آپ یہاں پر ان کا چہرہ دکھایا جائے تو اس کے بعد یہ مانڈ کر دیتے ہیں بابا جی کین آئے کین آئے اللہ رکھا کتھو آئے ہو کتھو آئے ہو کتھو آئے ہو کتھو 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 آئے ہو اے اکسے ہاں اور اکسے گھڑیاں نے ہاں ٹھیک مانگ دے ہو گداغری یہ ایک پیشہ بن چکا ہے بہت سے گداغر پیشے کے اطوار سے انہوں نے اپنے ایریاز ڈیوائیڈ کر دی ہے چوک ہر شہرہ ہر سگنل پر آپ کو بھیکاریوں کی بڑی تعداد میں دیکھیں کیا آئے ہو خیریت سے ہو میرا بازو ٹھیک ہے ٹھیک نکل ہے ہاں نایے میری ڈانگ بڑیسد بھی آگے تو خراب جا کب خراب ہے کوئی خراب نہیں مانگ رہا ہوں نہیں مانگ گئے میں تو اتر آ رہا ہوں دعائیں لے اس کی فوٹیج دکھائیں جی اس کو اس کی فوٹیج دکھائیں جی اس کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اتر مانگ رہا تھا اتر نہیں مانگ رہا تھا اچھا ادھر بانگ رہے تھے ادھر نہیں ہوگے تھے سر درد ہو رہا ہے Andreem مانگ سے سر درد ہو تو ادھر ordered원ے ہیں اچھا ہی آدمی یہ کیا تھے بایرے ہم کمہ مانگ رہے تھے معجبہ ہر کے آ 냄انرہ رہے تھے سارے مانگ تھے ہم سارے مانگتے ہیں ہم اکیلے تھوڑی ہی ہیں fon جبوریا آدمی بولا ہے اچھا کہاں تھا مذہور ہو مذہور تو میں نے کسی کو بولا ہی نہیں ابھی تم نے بولا ہے میں نے کہا کہ پہلو ابھی تم نے بولا کہ تمہاری بازو ٹھیک تھا کانگ بازوغر تھی میں نے کہاså بازو بھی ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے اچھو سارا کوئی ٹھیک ہے تو ب four شرم نہیں آتی تمہیں مانگتے ہو سر کیا کریں نشھی آدمی ہیں کیا آپ کو صحیحی بات بتا سام نہیں کرتے کام کوئی دیتا نہیں ہمیں کوئی لگوا دے ہمیں کام پہ کوئی بھی نہیں دیتا ہمیں کام تم سب کو یہی کہتے ہو موسیقی 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 تمہارا تو پیشا ہی ہے کوئی کام جھوٹے آدمی ہو پہلے تم کہتا ہے میں مانگتا نہیں ہوں پھر تم کہتا ہے میرا بازو نہیں میرا تو پاہو فریکشور ہے میری ٹانگ خراب ہے میں مازوور ہوں میں نے کسی کو بولا ہے مازوور یا تم نے ابھی بولا ہے دکھاؤں تمہیں چلو ہی گلتی ہوگی بول دیا ہے دکھاؤں تمہیں مجھے کام دلا دو میں کروں گا دکھاؤں میں کہہ تو رہا ہوں دکھاؤں تمہیں ٹھیک ہے ہو سکتا آپ نے پھوٹو بنا ہی ہے میں کب چھوٹ ہماروں گا تو تم نے بولا تھا نہیں نہیں میری ٹانگ خراب ہے بازو ٹھیک ہے بازو ٹھیک میں نے آپ کو آپ نے پھوٹو یہ بنا لی ہے کیا بول لہا تو تم نے نہیں بولا تھا ماف کر دے تم نے نہیں بولا تھا ماف کر یار میں کیوں ماف کر دوں بھائی جتنے لوگوں کو تم تنگ کرتا سڑکوں پر کوئی کئی ہمیں کسی کو بولے وہ ایک لڑکا ہے دوسرا وہ تنگ کرتا ہے وہ کون ہے وہ بھی کونگا بن کے ادھر ایسے کر کے مانگتا ہے کدھر ہے وہ ادھر ابھی چھتے پی رہے بیٹھے ہم کیوں آپ سے چھوٹ ہوں اور تم بھی ادھر بیٹھ کے چرسی جیتے ہو نہیں میں اگر جاتا تو میں اس کے ساتھ جاتا بازو ٹھیک ہے یہ جو مانگ رہے ہیں آپ یہاں کی رہنے والے ہیں جی میں سامنے رہتا ہوں سامنے رہتا ہوں مالتا ہوں مالتا ہوں مالتا ہوں ایک مس Beautiful سامنے والا مالتا ہوں خلقہ اپنی زدی خاطر ہے بلکل نہیں صحیح نبی پاک دے ستگر پائنٹ سالوی لگے رہا ہے بڑی بڑی نوکری یہ منگنا کی سمجھیں سچی دیا رہی ہے پورا پاکستان سلے جا رہے ہیں اتنے جا رہے ہیں اتنے جا رہے ہیں اینا کوئی چکر نہیں کر ناظرین یہ سریعہ دل لاہور شہر کی اور یہاں پہ آپ جس چوک جس شہرہ جس سگل پر چلے جائیں آپ کو بیکاریوں کی قداغروں کی ایک بہت بڑی قداد ملے گی پولس ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی کیوں ان کو پھانا میں بند نہیں کیا جاتا کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا جاتا دوہزار پندرہ میں پچھلی سابقہ پنجاب حکومت نے فیستہ کیا ریہبلیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں گے فار بیگرز یعنی بیکاریوں کے لیے ریہبلیٹیشن سینٹر بنائے جائیں گے وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا سبیت دی جائے گی تو وہ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکا پروجیکٹ سوشل ویب میں ڈپارٹمنٹ اور بیتل مال کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کٹھے مل کے کام کرتا ہے جس کا جس کے ہم ویب سیٹ میں چلے جائیں تو انہیں بہت زیادہ تشریر کی ہوئی ہے کہ وہ گداغری کو روکیں گے بیکاریوں کو بھیک مانگنے سے روکیں گے کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو ان کو روکنے میں کیا وجہ ہے کہ عام آدمی لاہور شہر کا ہر چوک ہر شہرہ پہ عذیت کا شکار ہے اس لقے ابھی ہم آپ کو شہرہیں دکھا رہے ہیں ابھی آپ کو مارکٹس دکھائیں گے جہاں پہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ کھانے کے لیے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح ہم اپنے گاڑی سے نیچے باہر اترتے ہیں تو گداغروں کا بیکاریوں کا ایک گروہ ان کو گھیر لیتا ہے اور ان کو ذہنی ٹارچر کرتا ہے ذہنی عذیت کا نشانہ بناتا ہے کہ ان کو بھیک دی جائے آپ کو دکھاتے ہیں مارکٹس کی صورتیار لاہور کی شہرہیں آپ کو دکھا دیئے کہ اس طرح کے ذہنے میں بیکاری بھیک مانگ رہے ہیں اور سرکار ناکام ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے پہلے سے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ پورا لاہور شہر سیف سٹی کیمرہ کے تحت مونیٹر کیا جا رہا ہے ہر بڑی شہرہ بڑا چاک بڑا سیگنل مونیٹر ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ٹرافک کے فلو کو بہتر بنانے کے لیے جہاں پہ یہ بھیکاری لوگ کو تنگ کر رہے ہیں لوگ کو عذیت پہنچا رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں رکا جاتا یہاں سے کیوں نہیں چیک کیا جاتا کہ کتنے لوگ یہاں پر ایسے موزیل ان کو شناختی کارڈ نہیں ہے یہاں پہ جب انہوں نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ چوریاں بھی کرتے ہیں گاڑی اگر شیشہ اترا ہوتا ہے وہ سمان اتھا کے بھاپ جاتے ہیں پنگلہ کاروائی کیوں نہیں ہوتی